بڑے کیس میں بڑی عدالت کا بڑا فیصلہ آئین سربلند نظریہ ضرورت دفن ڈپٹی سپیکر کی رولنگ اور اسمبلیاں توڑنا غیر آئینی قرار قومی اسمبلی بحال سپریم کورٹ آف پاکستان نے از خود نوٹس کیس کا فیصلہ سنا دیا آپوزیشن جماعتوں کا خیر مقدم حکومت کے لیے مشکل گھڑی اس فیصلے پر تاثرات جانتے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں صدر ڈیسٹیک بار ایسوسییشن لیا ایڈوکیٹ سید غزنفر عباس شاہ یہ بتائیے گا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے جو فیصلہ سنایا گیا ہے اسے آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں کیا کہہ سکتے ہیں کہ آئین سربلند ہوا اور نظریہ ضرورت دفن کر دیا گیا بلکل اس سے پہلے ہمارا جو بار کورسل کا تھا پاکستان بار کورسل اور پنجاب بار کورسل کا موقفتہ وہ بڑا واضح ہے تو اس حوالے سے کہ ہم نے جو بھی ہماری بکلا کمیونٹی ہے ہم نے امریت کے دور میں بھی اور اب بھی سیول گورنمنٹ کے دور میں بھی آئین کی اتحافت کے لیے اور جو اقدار ہے جو پارلیمان اقدار ہے اس کے حوالے سے ہمیشہ ہم نے ان چیزے ملوزے خاطر رکھا ہے اور جہاں پر بھی آئین چیز نہیں ہو یا کسی قسم کی پرسیدرل وائلیشن ہو تو ہم نے اس کو کنڈیم کیے تو میرے حساب سے پاکستان کی سٹیبلیٹی کے لیے اور سیاسی استحقام کے لیے بھی یہ ایک اچھا پیسہ تھا اور سیول گورنگ کورٹ نے یہ اچھی انداز میں اس چیز کو محسوس کرتے ہوئے کہ ایندہ ملک میں کسی قسم کی کوئی الارٹی نہ ہو اور جو ایک ہمارے پاس آئین ہے جو سپریم ہے پورے پاکستان کے لیے تو اس حوالے سے اس کے تحفظ کے لیے یہ اچھا اقزام ہے سپریم پورٹ کا اور ہم اس کا اپریشیٹ کرتے ہیں اور سپریم پورٹ کے یہ قابل تحسین ہے سر یہ بتائیے کہ وزیراعظم نے آخری گین تک لڑنے کے بیانیوں کو پھر دہر آیا ہے آج قوم سے خطاب بھی کرنا ہے کیا سرپرائز ہو سکتا ہے اس خطاب میں جی اس میں جو موجودہ صورتحال ہے یہ سیاسی موو ہے اور وہ اس حملے میں بہتیار ہے کہ آئینہ آ کر جو بھی اپنے لائے اعمل ہے سیاسی لائے اعمل ہے وہ قوم سے خطاب کر کر ان کو بگائیں گے تو میرے چاہل میں اچھی بات ہے سیاست ہونی چاہیے اسے جو ہے وہ آگے چل کر جو ہے ایولوشن کا پراسس ہے اس میں لوگوں کو ایویرنس بھی ہوگی اور جو اختلاف ہے سیاست میں کوئی جو اگر مصبت ہو تو وہ اچھا ہے تو اگر وزیراعظم آ کر اپنے موقف دیں گے اور عوام کو اپنے حوالے سے جو ہے آدھا کریں گے اپنے سیٹریزی کے حوالے سے تو یہ ان کا پولیٹیکل رائٹ اور ان کو یہ سیاسی طور پر جو بھی وہ موم کریں تو وہ اچھی بات ہے البتہ کوئی ایسا کوئی خلط جو ماورائے آئین اور ماورائے قانون کوئی عمل کرنے کی کوئی ادھا وہ خواہش رکھتے ہیں تو وہ اندرے کے حال میں کوئی شکریہ کیا جائے رہا سر آپ کا بہت بہت شکریہ تازہ ترین اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل وائس ٹوڈی نیوز کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیئے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے